ہم اس لئے ویٹ کریں گے دجال آ جائے کس طریقے سے تاکہ یہ جو بیچ کے ہماری جو ہے نا میرن تین وہ ختم ہو جائیں کہ ہاں اینڈ آف ٹائمز آ گئے کیونکہ اینڈ آف ٹائمز جو ہے ایک سائیکلوجیکل ایز دیتا ہے ہر انسان کو کہ ہاں چلے ختم ہو گئے اب نوکری نہیں کرنی پڑے گی اب ہمیں شریعت نہیں کرنی پڑے گی خلافت کی ضرورت نہیں ہے اینڈ آف ٹائمز آ گئے مسلمان جو ہے نا وہ مہدی یا دجال اس کا ظہور جو ہے نا ہماری فلوسفی اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ ہم سوچتے ہمارا عروج ہے ہی مہدی اور اس سے اس سے پہلے شاید ہم ایفرٹ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں سارے انتظار کر رہے ہیں مجورٹی آپ دیکھیں ذرا سے کچھ ہوتا ہے نا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہم حدیثوں کو ایک دم اپلائے کرنا چھوٹا ہے حج کینسل ہونا ہے علی بات ہے ایک دم حدیثوں شہرونوں شکریتے ہیں کہ دجال آ رہے ہیں یہ بھی ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے جی ہاں اصل میں نا بات ہوئی ہے کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی پیڈیسٹل نہیں نہ ہوتا تو وہ فائنل ڈیسٹینیشن کی باتیں کرتے ہیں مطلب جرنی کا پلان کوئی ہے نہیں ہمارا فر ایزمپل دجال نہ آیا تو ہم کسی اور کام کے قابل نہیں ہیں ہم اس لئے ویٹ کر رہے گا دجال آ جائے کسی طریقے سے تاکہ یہ جو بیچ کے ہماری جو ہے نا منتیں وہ ختم ہو جائیں کہ یہاں end of times آ گئے کیونکہ end of times جو ہے ایک psychological ease دیتا ہے ہر انسان کو کہ ہاں چلو ختم ہو گئے اب نوکری نہیں کرنی پڑے گی اب ہمیں شریعت نہیں کرنی پڑے گی خلافت کی ضرورت نہیں ہے any and every sort of procrastination actually comes to its culmination with this thought of final destination یہ concept of psychology کا کہ جب ایک بندے کو بھانا چاہیے ہوتا ہے نا کچھ کام نہ کرنے کا تو وہ ہمیشہ وہ end of the journey کی اوپر اپنے آپ کا اتفاق کرتا ہے کہ شاید کسی کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر مجھے مجھے کرنا پڑے گا تو مظلہ میں مار رہا ہوں تو ساری مارے جائیں تو دجالہ concept اور مہدی کے concept جو ہے نا basically وہ اس لئے بھار بھار انوک کر لیا جاتا ہے حالانکہ اگر کوئی یہ کہتا یہ خبر آتی کہ حدیث میں تھا کہ تین دفعہ حج cancel ہوگا اور ہر حج کے بیچ میں سو سو سال ہیں سمجھے اگر ایسی کوئی حدیث سنا دے تو ہر ایک نے کہنا تھا چلو تین سو سال تو ہیں اور سب ڈپریشن میں چلیں گے ابھی تین سو سال ہیں ابھی دجال لینے میں اس کا مطلب ہمیں کام کرنا پڑے گا so it's a cue and cry from an internal psychology کے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اسلام کے چار sects بن چکے ہیں بہت clear sects ہیں ایک ہی sect ہے جو کہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ دجال نہ آجائے دجال نہ آجائے باقی کے سارے کے سارے sects ہیں ان کی جو قسمیں ان میں دو قسمیں ایک جو کہتا ہے کہ کسی بہنے سے دجال آئے اور دوسرا sect ہے جو کہتا ہے کہ دجال آلو تو کوئی concept ہی نہیں ہے اسلام کو ابھی concept نہیں ہے یہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ یہ مسلمانوں کی باب بتا رہا رہا ہوں میں باقیوں کو تو چھوڑیں so جو ہم چکے ہم مسلمانوں کے circles کے اندر زیادہ اس circle میں جو کہ پڑھ لکھ رہے ہیں exposed ہیں تو ہم اس لئے ہم تھوڑا سے نا availability bias کہتے ہیں اس کو ہم دونوں ذرا اس وقت ذرا سے bias ہو کے دیکھ رہے ہیں ذرا سے zoom out کریں گے تو آپ کو پچھلے گا کہ وہ اسی 10-15 فیصدی مسلمان ہیں ذرا طرح مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا دجال کیا چیز ہے ان کو یہی نہیں پتا اللہ رسول کیا ہے باقی کے جو مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے دجال آجائے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں باقی کے اخکام اسلام کے وہ کس طریقے سے nullify کر رہا ہو کیونکہ ہمارا بہت بڑا درجہ چاہیے ہمیں کیونکہ end of times والوں کا بہت بڑا درجہ ہے کہ بھانہ کیا چاہیے ان کو کہ وہ تو ابو بکر صدیق تھے اور علی بن ابی طالب تھے ان کو سارے کام کرنے پڑے تھے ہم تو وہ والے لوگ ہیں جہاں پہ اگر ایک ثواب بھی کر لی ہے تو جنت میں پہنچ جائیں گے somehow this sort of inner justification comes in just to justify our laziness and not doing the right things so یہ یہ تین چار جو ہے نا psychological fragmentations ہیں مسلمانوں کی مگر جس کی آبا کریں دجال کا ویٹ کرنے والے یا دجال کے دھو دیکھنے والے دنیا کو وہ represent نہیں کرتے میں اس کو عمومی مسلمان جو ہے اس کو تو یہی شک ہے کہ پتہ نہیں امام مہدی اور دجالہ concept اسلام میں بھی ہے کے نہیں وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حدیث کا concept بھی اسلام میں ہے کے نہیں تو یہ زیادہ تر لوگ ہیں in terms of number psychologically speaking پتہ ہو یا نہ پتہ ہو یا ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو کیا بتا ہے حدیث کا کہ کیا نہیں پتا مگر natural flow of muslims is just by name muslims ہمیں پھر ہمیں جیسے ابھی کرونا وائرس ایک بہت بڑا issue چال رہا ہے پوری دنیا میں ہمیں ہر واقعہ کو ایک مسلمان کو کس طرح دیکھنا چاہیے کیا ہمیں ایک دم end of time کی حدیث ہیں یہ تو clear ہو گیا کہ ہمیں ہمیں دیکھنا کس طریقے سے چاہیے اور ہماری philosophy کیا ہونی چاہیے کہ اس کو کس طرح دیکھنا مسلمان by philosophy تو یہی سوچنا چاہیے ہر ایک کو کہ میرے ہوتے بے end of time نہیں آرہا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی الاسلام نے بھی کہا ہے کہ کوئی دعائیں نہ کیا کرو دجال کی یہ دعا کیا کرو کہ دجال نہ ملے دجال is the worst of the worst times اور ایک حدیث میں آپ کو اتنی سی بتاؤں یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آخر وقت میں فتنوں کی یہ حالات اتنی شدت ہوگی کہ فتنوں میں جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ یہ researchers ہیں نا وہ بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے یہ شدت ہے فتنوں کی یہ ہمیں تو بس ایک بہانہ ملے ہوئے نا وہ end of time میں ہم اللہ کے نبی کہہ السلام کے بھائی ہیں ان کے اوپر بشارتیں آئیں ہیں اور ہم نہیں ہیں وہ لوگ مسلمانوں کی philosophy ہونی چاہیے کہ آپ بھی ہزاروں سال اور لگیں گے قیامت کو اللہ کو بہتر پتا ہے ہمارا کام ہے کہ اس طریقے سوچیں کہ ہم end of time میں نہیں آئے تاکہ ذمہ داریاں لیں ہم اور وہ والے کام کریں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاظ کے حکام اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر پھر اپنے علاقے اور اپنے ملکوں کے اوپر لگائیں یہ جو end of time psychology ہے it's a very lazy psychology and lazy philosophy اپنے اوپر سے نا بس بوجھ اتارنے والی کیا ذمہ نہ لگیں بس دجال آ گیا اس لئے آپ عشیہ کریں پاڑوں کی طرف جائیں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ایک internal بہانہ مل جائے کہ ہم تو end of time میں تھے اللہ میاں آپ کو تو پتا ہے ہمیں ایک ایک نیکی کے کرونوں کو عجر دیں ابو بکر صدیق والے یہ بیسک فتنہ یہ ہے ہمارے اندر جب موقع آتا جو مسلمانوں کی بتا رہا ہوں جو کہ پڑے لکھے مسلمان ہیں عمومی طور مسلمانوں کو تو آپ ٹیسٹ لے کے دیکھئے کہ دجال کی کوئی کسی دو ایسی حدیث سناو جو کہ صحیح ہوں تو وہ کہے گا کہ دجال اللہ تو کونسپٹ ہی حدیث میں نہیں کونہ قرآن میں نہیں تو مانتے ہی نہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں غمدیت ایسے پھیل گئی تھی وہ کہاں پھیلی تھی those were the people who were looking for that sort of food جو انہوں نے دے دیا پرویزیت کیسے پھیلی تھی وہ دھونڈ رہے تھے وہ والا کھانا کہ ان کی سستی جسٹیفائی ہو کہ حدیثوں میں بڑے حکام ہیں حدیث کو کسی طریقے سے اسیسنیٹ کر دو پرویزیت نے جا کے حدیث اسیسنیٹ کی تو لوگ پیچھے فالو کنش لوگ کے کہاں شکر ہے اندر کے کیڑے کو تو کھانا کھلا رہا ہے ہمارے آپ کچھ ایسے زیادہ زیادہ طرق نہیں مگر اتنی تعداد ریشو پہلے کبھی بھی نہیں تھی جو کہ اسلام کے خلاف اسلام مسلمان ہیں کہ یار یہ معاملہ ہی ختم کر دو اس طریقے سے وہ پھر جب کوئی پرسنل کر دو ہاں اس کو انڈویجولیزم پہ لاؤ یہ اجتماعی حکام چھوڑ دو یار بس live and let live ان کے وہ پھر ایسے ایسے سکولرز ہیں مسلمانوں کے امریکہ کینڈا انگلینڈ میں وہ پھر ملتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہمارے کیڈے کو اور اس کی فالوئنگ بن جاتی یہ تو بہت ہی ریر سی ایک بریڈ ہے جو کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر تجال آ گیا تو ہم نے ایسا کیا کیا ہوئے کہ ہم بچ جائیں گے کیونکہ آخری دور کی بہت ہی آخری دور کی ہے مگر اس کی نشانی ہے ایسی سائیکولوجی اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری سائیکولوجی بنا رہے تھے ساری پروفیسیز دے کے کیونکہ ان کو پڑا تھا کہ کسی ایک دور پر تو ساری پروفیسیز لگتی نہیں تو ہم برسے آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ ایمان والے سارے مر جائیں گے اس ہوا سے ایمان والے سارے مر جائیں گے کیونکہ قیامت تب تک نہیں آسکتی کہ قیامت صرف ایک سکم کے اوپر آئے گی جو صرف کچرہ اور گن کوڑا رہ جائے گے تو دنیا اس کی ان لوگوں کی گریس سے زندہ رہی گی اتنا بڑا معاملہ ہے اپنے مقصد کو اور پرپرس کو سمجھنا بہرحال تو اور یہ باقی یہ بات یہی سائکالوجی بتاتی ہے کہ قیامت صرف کوڑے کٹکٹ کے اوپر آئے گی جب لوگ بالکل بالکل کالے ہو جائیں گے ایمان ختم ہو جائے گا تو جو ہلکے پھول کے بچ جائیں گے ایک ہوا چلے گی جو کہ تمام ایمان ختم کر دے گی ایمان جس کے اندر بھی ہوگا وہ بندے ہی مر جائیں گے سارے that's when the day of judgment is going to come in so رہی بات دجال کی اور کرونا کے ثروع یہ معاملات کرنے کی تو یہ اس طرح کی ہزار اور سازشیں ہیں جو کہ پہلے بھی چلتی رہی ہیں ابھی بھی چل رہی ہیں جو کہ صحیح ہو یا غلط ہو فرق نہیں پڑتا کیونکہ بیماری جو ہے نا یہ جو کرونا کا میں آپ کو ایسے آسان کر کے بتا دوں کرونا ایک تاؤن پلیگ ہے اور پلیگ جو ہے وہ اپیڈیمک کو پلیگ کہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ان کے دور بھی صحابہ کے دور میں بھی ان کے بعد بھی کئی سو دفعہ پلیگ پھیلی ہیں تو کرونا سا یہ مطلب نکالیں گے دجال ہے صحابہ نے تو نہیں کہا کہ اب پلیگ پھیلی تھی یا ماز بن جوال کے دور میں کہ دجال آ گیا اس کا کیا تعلق نکال لیا آپ نے کہ اپیڈیمک پھیلی ہے تو دجال آ گیا تو یہ بس اپنی ایک وہ ہے نا سیکلوجیکل سستی کہ کس طریقے سے دجال آ جائے بس اور ہماری کہانی ہے یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو سیکلوجی میں بڑی نائلیسٹک اپروچ ہے مسلمان نائلیسٹک کبھی نہیں ہو سکتا نائلیسٹک کا مطلب کہ بس کچھ نہ کرنا پڑے سب دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے ختم کرو اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی کہ ہم ہر چیز کو انڈ آف ٹائمز اور اس پہ جا رہے ہیں لیکن انڈ آف ٹائمز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقریبا بٹھا کے اور بہت ڈیٹیل میں بتاتے تھے ہاں ہاں مگر یہ ہم اگر بدستی اپنے اوپر نہ رہ لیں یہ ہمارا تھوڑا تھوڑا کیبر ہے کہ ہم اپنے اوپر سارا کچھ ہی اپنے پہ فٹ کر لیتے ہیں we shouldn't be we are not the center of the universe ایسی ایسی نشانی ہے end of times کی کہ جب تک آپ کو دجال کا concept clearly سمجھ نہیں آیا اگر دجال کا اگر سمجھ آ گیا تو آپ تو دعائیں مانگے کریں گے کہ اللہ end of time میں ہم نہ ہو دجال کے دور میں ہم نہ ہو ہم سے تو عام سا اسرائیلی نہیں برداشت ہو رہا ہم سے تو ٹارنلڈ ٹرمپ کی باتیں نہیں انٹرپیٹ ہوتی اور we know that one percent elite calling the 99 percent to follow یہ فلسفی اور world view ہمارا clear نہیں ہو رہا تو ہم دجال جیسے لفظ اور دجال جیسے بندے کو ہم ڈیل کرنے کی ایک ایک بڑھکیں مار رہے ہیں بیٹھ کے ٹھیک یہ پہ بڑا important point کی ہے کہ دجال ہمیں دجال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دجال کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو تین important story ایک ذلکرنین کی ہے خیضر علیہ السلام کی ہے اور تیسری اصحاب قحف ہے پہلی اصحاب قحف یعنی پہلی اصحاب قحف ہے چوتھی بھی ہے باغ والی بھی ہے باغ والی بھی ہے ان سب کا ہم اسے as a story لیتے ہیں یا ہمارے دماغ میں بہت عرصے یہ impression ہے کہ بس آیات یاد کر لو اب دجال سے بچ جاؤ گے ان stories کو کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ ہمیں دجال کو سمجھیں میں اس کو اس طرح کی سمجھتا ہوں ظاہر سی بات ہے ان کے انتر بہت ڈیپتھ ہے ان کو سمجھ کی ہمیں سمجھ جائے گا کہ دجال سے کیسے بچتا ہے اور کس طرح کا وہ ٹائم ہوگا کس طرح وہ تو میں ہم نے جیسے نے کہتے ہیں نا mid level ایک سیشن تو کیا بہت تفصیل میں نہیں گئے وقت نہیں مل رہا وہ کریں گے ضرور انشاءاللہ سب سے چھوٹا جو ورجن ہے میں سورہ کاف کے استعمال کا وہ بتا دوں کہ اصحاب کاف جو ہے وہ طریقہ کار بتا رہا ہے دجال کا حضرت خضر جو ہے وہ ٹیکنالوجی بتا رہے ہیں اور ذلکر نین ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ ذلکر نین نہیں کہا نہیں بتا رہی ہے کہ دجال کے کسی کیس کے اوپر یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے کوئی بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے نبی ہے تو ذلکر نین جو ہیں وہ اس کی نبویت کو توڑیں کہ یہ نبی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے اس نے آگے تیسہ کا ہی دعویٰ کرنا تو پہلی اور آخری دس دس آئیتیں وہ اس کی دجال کی نبویت کے خلاف ہیں جب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اگر اس نے کیا تو ولو اللہ علم مگر لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ کرے گا تو ایسا ایک ہی نبی ہے اس وقت ان دا بکس جو کہ کرسچنز نے بنایا ہے کہ جو اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اتار ہے اور اللہ تعالیٰ علیکنیشم موجزے کر سکتا ہے ورنہ عیسائی بھی نہیں مانیں گے نا عیسائیوں میں بھی انٹی کریسٹ کا ہے تو پہلی اور دس آیتیں جو ہیں وہ اس چیز کی بڑی کلیت توڑ ہیں اور اللہ کے نبی نے عمومی عوام وہ اسی بات سے بچا لیا تھا بچائے تو ساری عمومت کو ہے مگر پوری کوری کاف کو پڑھیں گے تو خواست کو سمجھ آ رہی گی کیونکہ عوام نے تو نہیں پورٹلز کھولنی اور سائنس اور یہ وہ سارا کچھ سمجھنا تو پہلی دس اور آخری دس آیتیں کے اوپر تو صاف سمجھ آ گئی تھی کہ عوام تو بچ جائے گی کیونکہ عوام نے سب سے پہلے اس دعوے کو سورہ کاف کے کہ اللہ تعالی پاک ہے ذات کے جو کہ کوئی بیٹا یا باپ بنا رہا ہو کسی کا اور آخری آیت کے آئے کہ میں تمہارے جیسے انسان ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ سوائے اس کے کہ میرے اوپر بہی آتی ہے تو شرک میں نہ پڑ جانا آخری لفظ سورہ کاف کا آہدہ ہے آہدہ بس کے آہد پہ رہنے تم نے سو یہ بہت کلیر ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ پہلی دس اور آخری دس اب بڑی بات باگی کی سورہ کاف کی تو امام نووی نے بڑا بدست طریقے سے بتایا کہ دوننے والوں کے لئے چابیاں پڑی ہوئی ہیں سورہ کاف امام نووی جو ہیں وہ بڑے کرٹیسائز قسم کے نام ہیں اور اسی لئے پھر کرٹیسائز ہی ہوں گے کیونکہ جو ایسی باتیں کریں گے تو کرٹیسائز ہوں گے جو کہ اپنی کنڈیشننگ توڑ کے باہر آتا اس کو سارے عوام پھر کچھا کھانے کی سوچتی ہے تو اس میں ذلکر نین کا دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سائنس بتاتا ہوں قوانے پاک ہر سورت کا معاینہ کریں تو آپ کو پچھلے گا کہ جس سورت کا سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے اس سورت پر نام رکھا جاتا ہے سینٹر آف اٹنشن جو سورت میں ہوتا ہے تو اگر سورہ کھاف کا نام رکھنا تھا تو بنتا ذلکر نین ہی تھا جیسے سورہ لکمان ہے اس نے ذلکر نین کیلئے سورت دیڈیکیٹ ہوتی تھی سٹیسٹسٹیکل سپیکنگ سب سے چھوٹا واقعہ ہے سب سے لمبا ذلکر نین گئے ساب کھاف کی اس غار کی اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا بہت دھیان میں رکھئے گا غار کے اوپر یہ نام رکھ دیا گیا ہے سورہ کھاف سو اس کا مطلب ہے کہ اور اس کی پلیسمنٹ کہاں کی سورہ بنی سرائل اور سورہ مریم کے بیچ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کا ایمان بنایا اور اس کے بعد ٹائم میں پہلے س کو تشغil ٹریول تم بما ٹریول سپر سکے سlation ٹریول لا ڈع ٹریول با